زندگی گزارنے کے بڑے اہم اصول بنیادی قوائد اور بنیادی احکام عطا فرمائے گئے سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسرہ ان احکام سے بھری ہوئی ہے ان احکام کا جو ابتداء ہوتی ہے جو اللہ تبارک اتارنے میراج کے نتیجے میں اس امت محمدی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احکام عطا فرمائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ کرو اور یہ نہ کرو وہ ایک طویل سلسلہ ہے سورہ اسرہ کے اندر اس کا آغاز ہوتا ہے شروع میں سورہ اسرہ کے شروع میں اللہ تبارک وطالعہ نے کافروں کا کچھ حکم ذکر فرمایا ہے ایمان کی طرف دعوت دی ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا ہے لیکن جہاں سے امت محمدی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام اور تعلیمات دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ یہ آیت ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ تمہارے پروردگار نے تمہارے لئے جو فیصلے کیے ہیں کہ تم زندگی کس طرح گزارو اس میں سب سے پہلا فیصلہ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا کسی کے عبادت نہ کرنا سوائے اس کے لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اس کے سوا کسی کو اپنا معبود نہ سمجھنا کسی کی پرستش نہ کرنا کسی کو حاجت رواب مشکل کشا نہ سمجھنا سوائے پروردگار کے قَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور تحید کا بیان کر کے سب سے پہلا حکم جو دیا وہ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ذرا اندازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کے عمل کو اپنی تحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا اس کی احمیت بتانے کے لئے کہ جب تم میری عبادت کر رہے ہوگے تو تمہارے اوپر سب سے بڑا حق تمہارے والدین کا ہے موسیقی موسیقی